السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سلجم گوش بنانے کی بہت ہی آسان اور ٹیشٹی ریسیپی سلجم ویسے بھی ماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ بند ہوتے ہیں اگر کسی کو قبض رہتی ہے تو وہ سلجم کا استعمال کرنے سے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے ہماری جلد کے لیے یعنی ہماری جو اسکن ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ بند ہے سلجم اور سلجم کھانے سے ہمارے بال بھی چمکدار اور بڑے بنتے ہیں لمبے بنتے ہیں اور سلجم ہماری تھائی رائٹ کے لیے بھی فائدہ بند ہے سکر کے لیے بھی فائدہ بند ہے یہ ہماری پوری بوڈی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اس لیے آپ سلجم کا ضرور استعمال کریں آئیے ہم نے سلجم گوشت کس طریقے سے بنایا ہے آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلیس سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آئیے تو بنانے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سلجم گوشت بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو گوشت لے لیا ہے اور ایک کلو منیر سلجم لیے ہے جنہیں ہم نے دھوکے اور کٹ لیا ہے اور یہ اوپر والی بھی ہم نے کٹ لیا ہے یہ جہاں پہ بال سے ہوں اس میں وہاں سے اسے چھین لیں اور واقعی ایسے ہی کٹ لیں اور یہ آدھا کلو ہم نے پالک لیا ہے اسے بھی دھوکے اتھے سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں گوشت میں ہم سب سے پہلے یہ گرم مسالہ ڈالیں گے یہ آٹھ سے دکھالی مرچے ہیں ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے تیج پتہ ہے اور دو لونگ ہے ایک بڑی والی اور یہ ہم نے دو پیاج کٹکی ہیں یہ ڈال دیں گے اور یہ آدھ رکھ ہے آدھ رکھ لیا ہے ہم نے اسے پھوڑی زیادہ سی یہ ہم نے کٹ دو خس کر لی ہے مسالوں میں ہم دالیں گے ایک بڑی چمچ لال میرچ کا پاڑا ایک چمچ دھنیا پاڑا آدھا چمچ حمدی کا پاڑا اور ایک چمچ نمک یہ سب ڈال دیں گے اور اس میں ہم نے یہ تیل لیا ہے سرسو کا جو ڈیڑھ سو گرام کے قریب ہمارا تیل ہے یہ ڈال دیں گے اور اسے اچھی سے ملا لیں گے اس طریقے سے بھی سرجم بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ تیسٹی لگیں گے اور اس میں الحسن ہم ڈالیں گے سب سے آخر میں جب اس کو آخر میں ہم بھونیں گے اور یہ ہم ڈال دیں گے اس میں پالک ہی ڈگھتا ہے اس میں پالک ہی ڈگھتا ہے اور کوکر کو رکھیں گے گیس پر اور اسے جب تک ہم اس کا ڈککن نہیں لگائیں گے جب تک یہ ساگ ہمارا اچھے سے نیچے نہیں بیٹھ جاتا ہے دیکھیں ہمارا سارا ساگ یعنی ہماری شلدہ میں پالک نیچے جا چکے ہیں اور اب ہم نے اس کا ڈککن لگا دیں گے اور ہم نے گیس کو ہائی پہ کر رکھا ہے اور اس میں ایک سی ٹی لگائیں گے ہائی پہ ہی اور پھر گیس کو ہم کم کر دیں گے گیس کو کم کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پھر اس کو گیس بند کر کے اس کی سٹیم نچلنے دیں گے ہمارے کی آیے اور اسے ہائی پہ چل دیں گے اور've fuse çнения vel کس اپ spanاتھیں گے اور اسے پھر ہائی پہ کھھ سیٹی لگا لیں گے پھر گریمہ کر ہونے گے اگس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہمارے کی کس اپ танцевlings سے بند کر نہیں یہ اس کے سٹیم نکل چکی ہے اب اسے کھول کر ڈیک ڈیک آہ جو امر假 چلا دیں گے اور اس میں حسن ڈال دیں گے اور پیاد چلا دیں گے اس کے نیچے اور اس کو پانی سکانے تک اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کو ڈھککن میں تھوڑا ہوہار کے رکھیں گے اور تھوڑا آدھا ڈھک دیں گے اس کو کم کر دیں گے یہ دیکھیں اب اس کا پانی سوٹ چکا ہے بلکل اور ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تیماتر اور ہری میٹس ہم نے ایک بڑا تیماتر کٹ کر لیا ہے اور پانس اچھے ہری میٹسے ہیں ان سے اس کا ٹیپ بہت بہت بڑی آتا ہے اور انہیں بھی اچھے سے بھون لیں گے آئیے یہ بھون چکی ہے دیکھیں اس میں تیل چھوڑ دیا ہے یہ سبز ہماری بلکل تیار ہے جب یہ سبزی تیل چھوڑ دیتی ہے تو یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آئیے اس کو نکال لیں گے اور یہ ہرہ دھنیا ڈاؤن دیں گے گیس بند کر دیں گے آئیے اسے ملا رہیں گے یہ دیکھئے ہمارے شلجم گوز بن کر تیار ہیں ایک دم سیمپل بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے آپ ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب جرور کریں